اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں مردوں کے گلے میں یہ ہڈی نماز چیز کیوں ابری ہوتی ہے یا پھر کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں ایسی جگہ جہاں لوگ کافی میں نہانے آتے ہیں یا پھر کیا آپ جانتے ہیں اپل کمپنی کا مالک ایک جیسے ہی کپڑے کیوں پہنتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ ایسے ہی امیزنگ لیکن انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں جانیں گے میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراں مل جائے تو چلتے ہیں آج کے سفر پر فیکٹ نمبر وان دوستو یقیناً آپ میں تقریباً سب نے ہی پیانو کو دیکھا ہوگا لیکن آپ کو جو ہم آج پیانو دکھانے جا رہے ہیں وہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کا پیانو آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا اور آپ میں سے کچھ تو اس کو بجانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں گے لیکن آپ کو جو پیانو ہم آج دکھانے جا رہے ہیں اس کو دیکھ کر آپ یقیناً پیانو بجانا ہی بھول جاؤ گے کیونکہ یہ پیانو اتنا بڑا ہے کہ اس کے ایک کی یعنی بٹن پر ایک انگلی بھی پوری نہ آئے جو کہ اٹھارہ فٹ لمبا ہے اس پر پچاسی بٹن ہے فیکٹ نمبر ٹو ہر انسان کے گلے پر درمیان میں ایک اوبار ہوتا ہے جو خواتین کی نسبت مردوں میں زیادہ نظر آتا ہے عیسائیوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر جنت کا سیب کھایا تھا تو اس کا ایک ٹکڑا ان کے حلق میں پھنس گیا تھا اور گلے کا وہ مقام پھول گیا تھا مگر اس بارے میں سائنس کیا کہتی ہے یقیناً یہ آپ کے لیے بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا گلے پر موجود اوبار دراصل آواز کی نالی اور حساب کی حفاظت کرنے والی کرکری ہڈی ہوتی ہے جسے تھائرائیڈ کارٹیلیج کہا جاتا ہے البتہ آواز میں بھاریپن کی وجہ بھی اسی تھائرائیڈ کارٹیلیج کی جسامت ہوتی ہے بچپن میں لڑکوں اور لڑکیوں کی آواز میں کچھ خاص فرق نہیں ہوتا جبکہ اکثر لڑکوں کی آوازیں بالگ ہونے پر زیادہ بھاری ہو جاتی ہیں کیونکہ بلوغت تک پہنچنے پر ان کی تھائرائیڈ کارٹیلیج کی جسامت بھی خاصی بڑی ہو جاتی ہے سائنسدانوں کے مطابق جن مردوں میں یہ اوبار یا ہڈی زیادہ بڑی اور باہر کو نکلی ہوتی ہے ان کی آواز بھی اتنی ہی بھاری اور خردری ہوتی ہے چونکہ عورتوں میں بالگ ہو جانے کے بعد بھی تھائرائیڈ کارٹیلیج کی جسامت میں کچھ خاص اضافہ نہیں ہوتا اس لئے ان کی آواز بھی مردوں کے مقابلے میں زیادہ باریک ہوتی ہے البتہ کچھ خواتین میں یہ ساخت زیادہ اوبر آتی ہے اور نتیجہ دن ان کی آواز بھی مردوں جیسی بھاری ہو جاتی ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مردوں میں یہ حفاظتی کرکری ہڈی چھوٹی رہ جاتی ہے اور جب وہ بولتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی خاتون بات کر رہی ہو دوستو آپ نے کافی کو پینے کے بارے میں تو سنا ہوگا لیکن کبھی کافی میں نہانے کے بارے میں سوچا ہے جاپان اپنے روایتی طلابوں کی وجہ سے کافی مقبول ہے لیکن کافی یا سبز چائز سے بڑے طلاب صرف جاپان میں ہی پائے جاتے ہیں اور لوگ ان طلابوں میں بڑے مزے سے نہاتے بھی ہیں جاپان میں ایک ریزرٹ اپنے کسٹمرز کے لیے سویمنگ پول نمائے ایک سپا جو کہ پانی کی بجائے کافی سے بڑا ہوتا ہے اس میں نہانے کی آفر کرتا ہے یونیسون نامی یہ ریزرٹ مختلف قسم کے سپا اور باتھنگ میں ایک الگ ہی مقام رکھتا ہے یہاں پر لوگ کافی میں نہانے کے لیے آتے ہیں یہ کافی پینے کے لیے نہیں ہوتی ہے صرف نہانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس ریزرٹ میں انڈور اور آؤٹڈور مختلف قسم کی باتھنگ کی آفرز ہیں ٹورسٹ اپنی مرضی سے کسی بھی جگہ بات لے سکتے ہیں فیکٹ نمبر فور دوستو آج تک آپ نے بہت سے جزیروں کے نام تو سنے ہوں گے یقیناً وہ کسی نہ کسی انسان کے نام پر رکھے جاتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا جزیرہ جس کا نام ایک کتے کے نام پر رکھا گیا آپ نے کنیری جزیرہ کا نام تو سنا ہی ہوگا لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اس کا نام کسی انسان کے نام پر رکھا گیا یا کسی جانور کے نام پر یہ جزیرہ سپین میں واقع ہے اس جزیرے کا نام ایک کتے کے نام پر رکھا گیا اور اس کے زیادہ تر حصے پر کتے ہی پائے جاتے ہیں اگر آپ کے سامنے کبھی بھی ایرو پلینز یعنی جہاز کی بات کی جائے تو آپ کے ذہن میں سپیڈ، ٹیک آف، لینڈنگ یہی سب کچھ ذہن میں آتا ہے نا اور آپ کو رنوے سب خالی ہی نظر آتے ہیں مگر جبرالٹر سپین کا ایسا واحد ائرپورٹ ہے جہاں رنوے اور ہائیوے آپس میں دونوں ٹکراتے ہیں یقیناً آپ نے یہ پہلی بار سنا ہوگا لیکن جب بھی کوئی پلین ٹیک آف کرنے لگتا ہے تو ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے تو آوائیڈ اینی ایکسیڈنٹ تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو دنیا کے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ریلوے لائن توکائیڈو وشنکاسن کی آمد میں زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ تاخیر ہو سکتی ہے اگر ٹرین پانچ منٹ تاخیر سے پہنچے تو ریلوے کمپنی مسافروں کو تاخیر کے ثبوت کے لیے سرٹیفکیٹ فراہم کرتی ہے اور اگر ٹرین صرف آدھا گھنٹہ بھی تاخیر سے پہنچے تو اخبار اس خبر سے مر جاتے ہیں ہاں اگر ایسا ہمارے پاکستان میں بھی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا خیر ہمیں نامیدی نہیں کرنی شاہی ہے فیکٹ نمبر سیون دوستو یقیناً آج تک آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی لکجری گاڑیاں دیکھی ہوگی لیکن جو گاڑی آپ کو ہم آج اس ویڈیو میں سکھانے جا رہے ہیں اس طرح کی گاڑی آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی یہ گاڑی کارڈ بورڈ یعنی گتے سے بنی ہے اور اس کی ہر چیز گتے سے بنی ہے اس گاڑی کو بنانے میں تقریباً ایک سال کا عرصہ لگا اور یہ گاڑی دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے اس گاڑی کی ہر ایک چیز تقریباً گتے یعنی کارڈ بورڈ سے بنی ہے اور یہ گاڑی چلنے میں بھی عام گاڑیوں کی طرح چلتی ہے فیکٹ نمبر ایٹ دوستو یقیناً آپ دنیا کے سب سے چھوٹے پرندے کے بارے میں تو جانتے ہوں گے یعنی ہمینگ بورڈ دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہے یہ پرندہ شہد کی مکھی سے تھوڑا سا بڑا ہے اور اسی بنا پر اسے ہمینگ بورڈ کا نام دیا گیا آپ سب نے کافی کا بیچ تو دیکھا ہی ہوگا اس پرندے کے انڈے کی جسامت ایک کافی کے بیچ کی طرح ہوتی ہے یہ پرندہ صرف پھولوں کا رس پیتا ہے اور چھوٹے کیڑے کھاتا ہے فیکٹ نمبر نائن مینٹی سرمپ یہ ایک ایسی مچھلی ہے جس کی آنکھیں انسان کی آنکھوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں اس کے بارے میں فیکٹ کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں اپنے دونوں طرف دیکھ سکتی ہے اس کی دونوں آنکھیں الگ الگ زاویوں سے دیکھ سکتی ہیں یعنی اس کی دونوں آنکھوں کی موپمنٹ مختلف ہوتی ہے اگر ایک آنکھ دائن سائٹ پر دیکھ رہی ہو تو ایڈ دا سیم ٹائم دوسری آنکھ دائن سائٹ پر دیکھ سکتی ہے جیسے انسانی آنکھ میں صرف تین فوٹو ریسیپٹرز ہوتے ہیں جبکہ منٹی سرمپ میں پندرہ سے بھی زیادہ فوٹو ریسیپٹرز ہوتے ہیں یہ اپنے پاؤں سے شکار پر حملہ کرتی ہے اس کا حملہ اتنا طاقتور ہوتا ہے فیکٹ نمبر ٹین جب بھی کوئی لکڑی کا سامان بناتا ہے تو اس میں کیل کو ضرور استعمال کیا جاتا ہے لکڑی کو مضبوطی سے ایک ساتھ جوڑنے کے لیے کیل کا اہم کردار ہوتا ہے جپان میں ایک وڈن کنسٹرکشن کمپنی لکڑی کے مندر اور گھر کیل کو استعمال کیے بغیر بناتی ہے اس کمپنی میں خاص قسم کا لکڑی کا بلاک بنا لیتے ہیں جس سے لکڑی مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہے یہ کمپنی زیادہ تر گھر اور مندر بنانے کے لیے آرڈر لیتی ہے اور اس کی ہر چیز ہی بہت مضبوط ہوتی ہے فیکٹ نمبر 11 ٹرمائٹ یعنی دیمک آپ نے سنا ہی ہوگا کہ دیمک لکڑی یا کسی بھی قسم کے فرنیچر کو کھاتے ہیں لیکن ان کے بارے میں جو ہم آپ کو فیکٹ بتانے جا رہے ہیں یہ فیکٹ سن کر آپ کا دماغ ہل جائے گا وہ دماغ ہلا دینے والا فیکٹ یہ ہے اگر آپ ان کے سامنے لکڑی یا کسی بھی قسم کا فرنیچر کھاتے ہوئے راک میوزک لگا دو تو ان کی لکڑی یا فرنیچر کھانے کی سپیڈ ڈبل ہو جائے گی یہ سننے میں آپ کو ریل نہیں لگ رہا لیکن یہ ریل ہے مطلب جب یہ راک میوزک سنتے ہیں تو ان کے اندر جوش آ جاتا ہے فیکٹ نمبر 12 لیڈ لیڈ کیا ہے لیڈ ڈکن کو کہتے ہیں لیکن جو آپ کی آنکھوں کا ڈکن ہے اسے آئی لیڈ کہتے ہیں لیکن فیکٹ یہ ہے آپ کا آئی لیڈ یعنی آنکھ کا ڈکن کتنا سٹرونگ ہے اس پر اگر باندھ کر دو کلو کی کوئی چیز ہینگ کریں تو میبھی یہ پھٹ جائے لیکن چائنہ کے ایک بندے نے اپنی آئی لیڈ سے 1.6 ٹن کی گاڑی ہینگ کر کے کھینچی امیزنگ ہے نا فیکٹ نمبر 13 گھر بنانے کے بارے میں ہر انسان کا خواب ہوتا ہے سب کی اپنی اپنی چائز ہوتی ہے کچھ لوگوں کی چائز اتنی یونیک ہوتی ہے کہ وہ عام لوگوں سے الگ نظر آتے ہیں بروس کیمپ بیل اس نے ہوای جہاز کو گھر بنانے کو ترجیح دی اس نے جنگل میں پڑے ناکارا جہاز بوئنگ سیون ٹو سیون کو 22,000 ڈالرز میں خرید لیا اور اب اس نے اس جہاز کو آلی شان گھر بنا لیا اس میں زندگی جینے کا ہر سامان موجود ہے اب اس گھر کی قیمت چار ملین ڈالر یعنی چالیس لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی لیکن بروس اس کا اتنا شوقین ہے کہ وہ اب بھی اس گھر کو بیچنا نہیں چاہتا فیکٹ نمبر 14 جاپان میں اوکو نوشیما ایک ایسا جزیرہ ہے آج کل یہ اپنے مختصر نام یوساگی جیما کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہے جسے خرگوشوں کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے اوکو نوشیما جزیرہ وہی مقام ہے جہاں دوسری جنگ عظیم کے دوران جپان کے لیے خفیہ کیمیکل ہتھیار تیار کیے گئے تھے اور ساتھ ہی دشمنوں پر استعمال کرنے کے لیے زہریلی گیس بھی تیار کی جاتی تھی ان زہریلی گیسوں کو سب سے پہلے خرگوش پر عزمایا جاتا تھا دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد ایسے خرگوش جو بچ گئے تھے انہیں آزاد کر دیا تھا فیکٹ نمبر فائی سائنسی تحقیق کے مطابق جنوبی امریکہ میں رہنے والا دو سو پچاس گرام کا سفید نر جرسی پرندہ دنیا بر میں پرندوں میں سب سے زیادہ تیز آواز نکال سکتا ہے اس جرسی پرندے کا نام پرونیاس البس ہے اس پرندے کی آواز دنیا کی سب سے بڑی بلند آواز پرندے کے سابقہ ریکارڈ ہولڈر سکریمنگ پیہا سے بھی ایک سو پچیس اشاریہ چار ڈیسی بل ہے یہ آواز انسان کو تکلیف دینے کے درجے سے زیادہ ہے فیکٹ نمبر سکسٹین جاپان میں فورڈ کمپنی میں نائنٹین ایٹی ون میں پہلا ریبورٹ سے ہونے والا انسانی قتل تھا اس انسان کا نام یوراڈا تھا یہ ہیوی انڈسٹری پلانٹ میں مینٹیننس ورکر تھا ایک منوفیکٹرنگ ریبورٹ کی چیکنگ کے دوران یہ اس سے قتل ہو گیا یہ ریبورٹ کو چیکنگ کے بعد سیفٹی بیریئر کے پاس گیا اور غلطی سے اس کا سوچ آف کرنے کی بجائے آن ہو گیا جس سے اس مشین نے اپنا کام شروع کر دیا اور یوراڈا کو کرش کر دیا فیکٹری میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے تھے لیکن وہ ریبورٹ کو آپریٹ نہیں کر سکتے تھے اس طرح یوراڈا کی جان چلی گئی فیکٹ نمبر سیونٹین جنوبی کوریا میں پلاسٹک سرجری کے چار ہزار سے زیادہ کلینک ہیں یہاں دنیا بر میں سب سے زیادہ کاسمیٹک کا عمل ہوتا ہے دو ہزار پانچ میں جیل جانے والے شخص نے اپنی پلاسٹک سرجری سے اپنے چہرے اور جبڑے کی ساخت کے علاوہ اپنے قدو کاٹ میں بھی تبدیلیاں کی اصل میں یہ ایک ڈاکو تھا جیسے دس سال پہلے سزا ہوئی تھی اس نے اپنی شناکت چھپانے کے لیے پلاسٹک سرجری کرا کر پھر سے وارداتیں شروع کر دی تھی اس نے چار لاکھ اناسی ہزار ڈالر مالیت کی چیزیں لوٹی تھی ایسے نوصر باز بھی کم ہی دیکھنے کو ملیں گے فیکٹ نمبر ایٹین ایپل کمپنی کے مالک سٹیو جابز کو عالی قیادت جدد اور عظیم سرمایہ کار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے لیکن پبلک میں ان کی ایک پہچان اور بھی ہے دنیا کو آئی پورٹ اور آئی فون دینے والے سیلیکون ویلی کے سٹیو جابز دیگر کارپوریٹ افتران کی طرح سوٹ اور ٹائی نہیں لگاتے تھے بلکہ ہمیشہ اپنے منتخب کردہ یونی فارم نمہ لباس میں نظر آتے تھے وہ ہر روز ایک ہی جیسا لباس نیلی جینس کی پینٹ سیاہ ٹرٹل نیک شیٹ اور سرمایی جوتے پہنا کرتے تھے سٹیو جابز نے اپل کے ملازمین کو بھی یونی فارم پہنانے کی کوشش کی تھی اور ان کے لیے خاص یونی فارم ڈیزائن کرایا تھا لیکن ان کا یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوا سٹیو جابز آخری وقت تک اپنے نظریے پر قائم رہے ان کا کہنا تھا کہ نوکری پر یونی فارم آسان اور قابل شناخت ہوتا ہے لہذا انہوں نے اپنے لیے سو بلیک رنگ کی شرس تیار کروائی تھی انہوں نے کتاب میں لکھا کہ یہ کپڑے میری پوری زندگی کے لیے کافی ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سفر ختم ہوتا ہے اللہ حافظ